السلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے حج تمتو کرنے والے آپ اس سے پہلے دس دن ہیں بیس دن ہیں جب آٹھ سلحجہ کا دن ہوگا یوم الترویہ آپ اپنی ہوتل سے ہی احرام باندیں اور لبیک اللہمہ لبیک کہتے ہوئے منا کی طرف چلیں اور بلا شبہ جو لوگ سسٹم کے مطابق حج کرتے ہیں تو ان کو فجر کے بعد ہی تیار کر لیا جاتا ہے اور ان کو لے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو سنا ہے کہ رات کو ہی لے جاتے ہیں الغرض آٹھ تاریخ کو آپ نے زہر کی نماز منا میں جا کے پڑھنی ہے اور اسی طرح اثر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور چاروں نمازیں قصر کرنے کیوں قصر سے کیا مراد ہے دو رکھتے پڑھنی کیوں دو رکھتے پڑھنی ہے پوری نماز کیوں نہیں پڑھنی صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حج کیا صلی بی منن رکعتین وعمر بی منن رکعتین میں نے اللہ کی رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ یہ گیا ہوں سب نے منا کے اندر دو رکھتے ہی پڑی ہیں وہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں پوری نماز پڑھی جائے سنت کو زندہ کیجئے گا لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں منا میں پہنچے تو صبح سورج تلو ہونے کے بعد آپ نے عرفات کرو کیا میدان عرفات یہ مزدلفہ کے بعد ہے تو مزدلفہ کو کروس کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وادی عورانہ میں یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھیں ایک ہے میدان عرفات وہ حدود کا تعین کیا وہاں نے عرفات سے پہلے ہے وادی عورانہ آپ نے پڑاؤ وادی عورانہ میں ڈالا آپ دریکٹ وفا اپنے عرفات نہیں پہنچے لیکن آج کلکہ سسٹم ایسا ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہی وادی عورانہ میں ہوتے ہیں وگرنہ سب کو میدان عرفات میں یہ خیموں میں ٹھہرائے جاتا ہے سنت یہ ہے وادی عورانہ میں آپ رکھیں اور جب سورج زائل ہونے لگے زہر کا وقت ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف چلے اور وہاں زہر اور اثر کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے دو دو رکھتے ایک ازان دو تکبیروں کے ساتھ اور وہاں ہی میدان عرفات میں ہی جس کو ہم میدان عرفات کا خطبہ کہتے ہیں وہاں خطبہ ہو تو اس کو سنا جائے اور اس کے بعد آپ میدان عرفات میں رکھیں میدان عرفات یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میدان عرفات نہیں ہے یہ میدان عرفات کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جبل رحمت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کی ساری جگہ رکھنے کی جگہ جہاں بھی آپ جائیں یہ سنت نہیں ہے کہ آپ جبل رحمت جائیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگوائیں کسی سے آپ نے اس کا احتمام نہیں کیا آپ کو جہاں موقع ملتا ہے دعا کرے ذکر کرے نوافل پڑے اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعا کی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شین قدی یہ قصد سے وہاں دعا کی جائے مغرب کی ازان کا جب وقت ہوگا اس وقت تک وہاں دعا اور ذکر میں انسان کو مشہور رہنا چاہئے جو ہی مغرب کا وقت ہو وہاں سے مزدلفہ کی طرف واپس آ جائے اس سے پہلے نہیں نکلنا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کا وقت ہوا وہاں سے نکلے اور آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے السکینہ السکینہ سکون سے چلو وقار سے چلو اور پیدر چلے کچھ صحابہ کچھ سواریوں پہ تھے مزدلفہ پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑی ہے اور قصر کی ہے اور یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے اگر کوئی بوڑی عورت ہے بچے ہیں بوڑے ہیں تو ان کے لئے اجازت یہ بھی ہے کہ وہ فجر سے پہلے بھی یہاں سے منا جا سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر فجر کی نماز باجہ مات وہاں پڑی ہے اور سورج تلو ہونے سے پہلے جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو منا کرو کریں جہاں سے آپ چلے تھے منا پہنچ کے یہ اس وقت دس ذلہجہ ہوگا آٹھ کو میدانِ رفات پہنچے رات ہم نے گزاری نو کی منا پہنچے اور نو کو جب میدانِ رفات پہنچے رات مزدلفہ گزارنے کے بعد سب سے بڑا دن سب سے قیمتی دن سب سے زیادہ جو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں وہ دس ذلہجہ ہے جس میں چار کام کرنے ہوتے ہیں کنکریہ مارنا قربانی کرنا بال منڑوانا تواف کرنا آپ سب سے پہلے جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں اس جمرہ العقابہ اس کو سات کنکریہ پہلے دن مارنے پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال منڑوائیں پھر جا کے تواف کریں اور پھر آپ میسائی کرنی ہے لیکن اگر آپ کو وقت نہیں ایسے میسر آئے کہ میں اس ترتیب سے چلوں آپ پھنس گئے ہیں آپ پہلے قربانی کر لیتے ہیں یا پہلے بیت اللہ جا کے تواف کر لیتے ہیں جائز ہے سہی بخاری کی رواید ایک صحابی آئے اللہ کے سلم میں نے پہلے تواف کر لی ہے فرمایا افعل ولہ حرج کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں ایک آکے کہتا ہے میں نے پہلے بالمنڈ والی ہے ابھی میں نے قربانی نہیں کی فرمایا افعل ولہ حرج جس بھی صحابی نے تقدیم و تاخیر کر سوال کیا کہ میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں آپ یہی فرماتے کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں اس نے چار کام کرنے ہیں ان چار کاموں میں سے دو کام اگر آپ کر لیں فار ایکزمپل آپ نے کنکریہ ماری ہیں اور آپ نے اپنی قربانی کر لی ہے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے عام لباس میں آ جائیں لیکن یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی بیوی کے بس میں جائیں دو کام کے بعد اس کو کہتے ہیں اتحلل الاول آپ آدھے حلال ہو گئے ہیں آپ تواف اور سائی کریں اور اس کے ساتھ بالمنڈوائیں جب چار کام کر لیں گے تو آپ عام لباس میں بھی آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس حمومی زندگی میں آ گئے جس طرح آپ عام زندگی گزارتے ہیں تو یہ دس طریق کو جو تواف کیا جاتا ہے یہ اگر چھوٹ جائے یا نیت کرنا رہ جائے یا میدان عرفات میں نہ جائے جو تواف نہ کرے اس شخص کا حج نہیں ہوتا نیت نہیں حج نہیں میدان عرفات میں نہیں گیا حج نہیں تواف نہیں کیا اور سائی نہیں کی حج نہیں یہ رکن ہے اس تواف کو توافی زیارت بھی کہتے ہیں توافی حج بھی کہتے ہیں توافی افاظہ بھی کہتے ہیں لیکن لیکن اگر کسی مشکل کی وجہ سے آپ دس طریقوں یہ تواف نہیں کر سکتے ہیں آپ بارہ کو بھی کر سکتے ہیں ایسے مسائل بن جاتے ہیں لیکن اس وقت تک آپ کو احرام میں رہنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تو اگر آپ پہلے دن کر لیتے ہیں تو اللہ کی رات میں وہاں گزاریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دعائیں کریں ذکر کریں نوافل پڑیں زوال کا وقت جب ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہر روز اکیس کنکریاں ان شیطانوں کو مارنی ہے لفظ شیطان بول دیا ہے یہ جمارات اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں آکے ورغلانا چاہا تھا ابراہیم رضی سلام کو شیطان نے اور یہاں کچھ لوگ واقعی اس کو شیطان سمجھ کی اس غصے کے ساتھ مارتے ہیں کبھی اپنا بازو بشارے پریشانی کی طرف لے جاتے ہیں یہ ایک سنت ہے یہ عبادت کا طریقہ کہ آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہ سات کنکریاں ماریں پہلے جمرے کو جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں تھوڑا سا آگے ہٹ کے رائی سائٹ پہ ہو کے دعا کریں پھر آپ سات کنکریاں اس کے بعد جمرہ الوسطہ درمیانہ جو شیطان اس کو ماریں پھر آپ لیف سائٹ پہ دعا کریں پھر آپ سات کنکریاں الجمرہ العقبہ کو ماریں اس کے بعد دعا کی حدیث نہیں ہے آپ گیارہ کو بھی ایسا کریں بارہ کو بھی ایسا کریں لیکن آپ صلی اللہ نے جو معذور لوگ تھے ان کو اجازت دے دی تھی بکریوں کے چرواہے تھے جو ستو پلانے پانی پلانے والے تھے سیاقہ تھے اور اس وقت جو لوگ حاجیوں کے خدمت کرتے تھے ان کو کہا کہ ایک دن میں آپ سارے کنکریاں مار کے چلے جائیں آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں ہیں تو آپ ان کی طرف سے خود بھی کنکریاں مار سکتے ہیں بچوں کو لے جانا اور بڑی عورتوں کو لے جانا ضروری نہیں سیدنا جابر فرماتے ہیں ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی خود کہا اور سب کی طرف سے کنکریاں بھی خود مار اگر آپ بارہ طریقی مغرب سے پہلے پہلے واپس جانا چاہتے ہیں بیت اللہ کی طرف تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیرون دن مکمل نہ کریں لیکن اگر آپ رک جائیں تو یہ افضلیت اور اولویت کا کام ہے اگر مغرب وہاں ہوگی ہے تو پھر آپ کو تیرون دن کی کنکریاں بھی مارنا ضروری ہوگی آپ جب تیرون دن مکمل کر کے کنکریاں بیت اللہ واپس آتے ہیں آپ دو دن رہیں آٹھ دن رہیں جب آپ یہاں سے روانہ ہونا چاہتی ہیں اپنے وطن کی طرف یا مدینہ طیبہ کی طرف کیونکہ حج آپ کا مکمل ہو گیا حج کا تعلق مدینہ سے نہیں مکہ سے آپ وہاں سے جانے سے پہلے ایک ضروری کام کریں جس کو طواف الودا کہتے اُمِرَ النَّاسُ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آخری کام بیت اللہ سے نکل دے وقت طواف کرنا ہے لیکن حائزہ عورت کے لئے تخفیب ہے اگر وہ ایسے ایام میں ہے تو وہ طواف الودا نہ بھی کرے تو اس پہ گناہ نہیں ہے وگرنہ یہ واجبات میں سے ہے اس کو چھوڑنے پہ دم پڑے گا تو اس کا یہ مطلب لفظ یہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تواف الودا کے بعد آپ میں نہ بیتلا میں کھڑا ہونا ہے نہ ہوٹل میں جانا ہے بس وہاں سے نکل جائیں مکہ سے اللہ کے رسول نے ایسی سخت دنی آئی کہ بس اس کو دھکا دو خبردار یہ دائیں دیکھیں نکل جائے مکہ سے کون سے فہم ہے کہا سے فہم آئی یہ این یکون آخر آدھ بی مکہ نہیں کہا کہ مکہ میں رہنے کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے تواف کر لیے تو آپ ایک گھنٹہ روکی نہیں سکتے اپنا سمان نہیں اٹھا سکتے اور یہ ہے کہ آپ اس وقت پریشانی کے عالم میں آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے واشو میں تو جائے نہیں سکتے نہیں دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے سکھایا اور لفظ آخر عہدہم بالبیت بیت اللہ میں آخر یہ ہونا چاہیے کہ تواف الودا کے بعد آپ وہاں سے آجائیے اپنا سامان سمیٹے اور جب آپ کو میسر ہے گاڑی اس کے مطابق آپ مدینہ جائیں یا اپنے وطن واپس آئیں اور میں یہ کہوں گا مدینہ ضرور جائیے بیت مسجد نوی میں نماز ایک ہزار نماز یا اس سے افضل نماز کا ثواب ہے وہاں جائیے اور مسجد قبعہ جائیے گھر سے وضو کر کے غسل کر کے آپ جائیں اور وہاں جا کے دو رکھتے پڑھیں گے عمرے کا ثواب ملے گا آپ مسجد نوی میں زیادہ سے زیادہ آپ پہلے سب میں بیٹھنے کوشش کریں جہاں بیٹھے آپ درود پڑھیں گے وہ اللہ کے اصول کو پہنچے گا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم یا ابا بکر یا عمر تینوں کی ہی وہاں مبارک کبرے ہیں لیکن صحابہ کرام کا موقف یہ تھا انتم ومن بالاندلوس سوا دنیا کے کسی خطہ میں بھی ہیں آپ وہاں بھی درود پڑھیں گے وہ آپ کا درود اللہ حضور جلال پہنچا دیتے ہیں اس سے صحابہ مثلا نبی میں بیٹھے رہتے اور اس طرح رضی اللہ بن عمر نہیں جایا کرتے تھے آپ کو یہ بات بھی ذہن میں ہونے چاہئے چالیس دن آپ اگر تکبیر اولا کے ساتھ نماز بڑھتے ہیں ایک تو منافق نہیں ہوں گے دوسرا آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے یہ ہے حدیث اور لوگ کہتے ہیں چالیس نماز اگر مدینہ میں نہ پڑھیں تو یہ نقصان ہوگا اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں دین وہ ہے جو قرآن میں اور صحیح حدیث میں ہے آپ معمول بنائیے کہ میں چالیس دن کیا زندگی میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز گزشتے چند سال پہلے میں کھڑا تھا ایک شخص آیا اور آکے کہتا ہے ایک دعا کر دے خیر میں اس کو جانتا تھا ریاض کر رہنے والا تھا میں نے کہ کیا دعا کر وانی ہے حدیث سنی تھی کہ چالیس دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا منافق دن زندگی اور مل جائے میرے یہ خوش بری ہو جائے خوش قسمت ایسی خوش یں کرتے اس کے ساتھ ہی جب توافع الویدہ کر لیا اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جاتا ہے مدینہ میں جتنے دن رہیں اللہ حضرت جلال کی عبادت کریں اور خیر وافیت کے ساتھ وطن واپس آئیں لحظ جلال سے دعا ہے لحظ جلال جو اس سال جانے والے ہیں ان کی حج کو قبول فرمالے اور مولا کریم وہ تمام برکتیں یہ سمیٹنے والے ہوں جو تیرے پیغمبر کی پیاری زبان نے بیان کی ہیں اور الہ العالمین ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے ایسے خلل سے ان کو محفوظ فرمانا یہ آفیت کے ساتھ جائیں اور آفیت کے ساتھ برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لائیں اور جو اس سال نہیں جا رہے اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں تو سب کے لئے آسانی فرما دے اور سب کو اپنے گھر کسیار نسی فرما